اب یہاں پہ آپ بیٹھے نا ٹھیک ہے ڈگری لے رہے لیکن آپ کو یہ سب سے اچھی چیز جامل رہی ہے یہ آپ کا confidence ہے وہ آتا کیسے کمیونکیشن سکیل کی بیٹھ ہمارے بیک ورڈ ایریا میں اچھی یونیورسٹی اچھے کالج کا پڑھا لکھا بچہ آپ کسی اچھے ادارے میں یا کسی بہرگرہ ٹاؤن نمر کسی اور دس سال کے بچہ سب کھڑا کرتے ہیں دس سال کا بچہ اسے جیت جائے گا بولنے نہیں رہے گا کیوں؟ اس کی کمیونکیشن سکیل بڑی سٹرونگ ہوتی ہے کمیونکیشن سکیل کیا ہے مجھے سرکی کمیونکیشن سکیل بہت پسند ہے میں بڑا سبائر بہت سار سب کے سامنے سرکیل یہ بہت سار آپ کو بتاؤں گا اچھا ایسے ٹیپس کون سے ہیں میں نے سرسلی کہا کہ میں بڑا سبائر بہت سار آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک اچھے آپ لوگوں نے ایک جملہ سننا ہے بچپن سے مزننا ہے اب یہ RS جملہ سنیے کہ میں آج ستا کانپیک شیپ ہونے کارا ملاب怎麼樣 دریا کو قوزے میں بند کر دینا سنوے کمیونک کسی انہیں ماں کن سمجھ سکیں کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے اور ہمارے دماغ میں سیم جو چل رہا ہے ہم اگلے کو بتا سکیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں یہ ہے کمیونکیشن سکیل اگر آپ بولتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتی کوئی بولتا ہے اور آپ سمجھ نہیں سکتے اس کا مطلب یہ کمیونکیشن سکیل نہیں ہے کمیونکیشن سکیل چار چیزوں پر ہے بولنا سننا پڑھنا اور لکھنا اگر اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دیئے دو کان دیئے ایک زبان اور ہاتھ سے لکھنے کا انپوٹ اور آؤپوٹ دیا ہے اگر آپ سے صحیح استعمال لکھ سکتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اور اگلی بات کوئی ہم نے کمیونکیٹ کرنے میں سب سے بڑی غلطی یہی سمجھی ہے کہ صرف سنا دینا ہی کمیونکیشن ہے نہیں کمیونکیشن میں سب سے اہم رول سننے کا ہے اللہ نے ہمیں دو کان پتے کیوں دیئے ہیں اور زبان موم صرف ایک دیا ہے کیوں دیا ہے یہ آپ نے ڈبل سننا ہے ہاں بولنا ہے کمیونکیشن سکیل کا شاٹ یہی ہے آپ نے ڈبل سننا ہے ہاں بولنا ہے جتنا آپ نے بولنا ہے اس سے ڈبل سننا ہے اگر زندگی میں جب بھی کہیں آپ نے یہ کلیا اب لائے کر لیا ہے تو یو آر اگر کمیونکیٹر یہ مجھے کمیونکیشن سکیل آگے ہم لوگ بولنا تو جانتے ہیں لیکن سمجھانا نہیں چاہتے ہیں جہاں بھی موقع ملتا ہے تو ہم انٹرک بٹن دوا دیتے ہیں اپنی ہی سنانا چاہتے ہیں لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا صرف بول دینا یا سمجھا دینا ہی کمیونکیشن سکیل ہے تو نہیں دینا بولنا سمجھانا اس سے زیادہ کہیں سننا میٹر کرتا ہے کہ آپ سنتے کس طرح ہے آپ یقین کریں اگل ایکس پیرز نہیں کا خطر دیکھو میں نے ان ڈاکٹرز کے کلینکس پر زیادہ رش دیکھا ہے جن کی کمیونکیشن سٹرانگ ہوتی ہے سپیشیلٹی لی بات نہیں کر رہا وہ اتنی گھٹ کمیونکیٹر ہوتی ہیں یاد رکھی گا اخر ڈاکٹر یاد رکھی گا پیشنٹ جب کلینک کے اندر داخل ہوتا ہے نا ڈاکٹر کو دیکھتا ہے پہلے پانچ سیکنڈ میں وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میڈیسن مجھ پہ اثر کرے گی یا نہیں کرے گی سچ پتا رہا اتنی زیادہ جگمٹ ہو دیئیتی ہے پیشنٹ اگلی بات نہیں ہے کہ سننے کا کتنا جو لوگ کسی کو زیادہ سنتے ہیں نا ان کی ویلیو قیمت بھی زیادہ ہوتی زندگی میں جو کسی کو محسوس کر سکتے ہیں وہ بندے زندگی میں زیادہ قیمتی ہوتے ہیں میرا ایک دوست ہے میں اس کو جانتا ہوں وہ اپنی خاندان میں جو بھی خالہ ملتی ہے پانچ وہ کہتی میرا اے بڑے آس سب تو زبردست جو بھی کزن ملتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے یہی میرا کزن سب تو بہتری ہوتی اچھا جو بھی بھائی اس کا ہے نا وہ سارے کہنے ہم میں سب سے یہی بھائی میرا زبردست ہے اچھا میں نے اسے پوچھا اور بھائی جان میرا پڑیا دے دے تیرے پانس ایسی کون سی پڑیا ہے یہ تو سب سے استعمال کر رہا ہے ہر بندہ کہتا ہے میرا بندہ ہے میرا بندہ ہے انہوں نے کہا اندر آتی ہے انہوں نے کہا لیوی کمیلکیشن سکیل بڑی سکا انہوں نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا میں سب کو سنتا ہوں میں بولتا ہے نیمون what I want میں سب کو سنتا ہوں